کو تیس ہزاری کوٹ کے نے چودہ دنوں کی سی بی آئی ریمان پر بھیج دیا ہے عدالت میں سی بی آئی نے ایک خلاصہ کیا کہ اس سے سلمان خان کی جودبور عدالت میں آج بھی سنوائی ہونی ہے آج سرکاری وکیل اپنی دلیلیں رکھیں گے کل سلمان خان نے وکیلوں کے سامنے اپنی دلیلیں رکھی تھی اس بارے میں اور جانکاری کے لیے بات کرتے ہیں زینیو سمبادتہ راجیب گوڑ سے راجیب آج کی جو عدالتی کاروائی ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے دیکھیں نمیتہ جو آج کی کاروائی چل رہی ہے اس میں سرکاری وکیل جو بحث کا جواب دے رہے ہیں اس کے اندروں بتانے کی جو سی آر پی سی کی دہارہ دو سو پیتاریس ہے اس کے تحت بحث ہی نہیں کی جا سکتی اور اگر بحث نہیں کی جا سکتی تو ایسی پریسیتی میں جو نچلی عدالت دورہ فیصلہ سنائے گیا ہے وہ سٹینڈ رہتا ہے تو سلمان کی سجا برقرار رہے گی اور سلمان کو جیل جانا پڑ سکتا ہے اس طرح کی بحث ابھی عدالت کے اندر چل رہی ہے اب وہ اس بحث کو سننے کے بعد میں پندرہ دن میں نیادی پتی کو اپنا فیصلہ سنانا پڑتا ہے تو اس پندرہ دنوں میں سلمان خان کی پریشانیاں بڑھ سکتی ہے نمیتہ راجیب یہ جو پورا معاملہ ہے شکار کا معاملہ چنکارا یہ ہمارے درشکوں کی لیگوار سنگشیپ میں بتائیے اور یہ بتائیے کہ اگر فیصلہ آتا ہے سلمان خان کے خلاف تو کس طرح کی وکلپ ان کے آگے بھی اور ہوں گے لیکن نمیتہ سلمان خان کے خلاف جوتپور میں 1998 میں جب فیلوہم سہ ساتھ کی شیوٹنگ چل رہی تھی تو تین معاملے بنیتے ہیں شنکارا اور ہرن شکار کے ایک معاملہ آم چیکس کا بناتا ہے دو معاملوں میں سلمان خان کو سجا ہو چکی ہے بہواد معاملوں میں ایک سال کی اور گوڑا پرکر بارنے میں پانچ سال کی سجا ہو چکی ہے وہیں دو معاملے ابھی بیچارہ دینے لیکن جو دو معاملوں میں سجا ہوئی ہے اس کی سجا کے خلاف اپ ہی لگی ہوئی ہے اور ابھی تک ایسا ہی دیکھا گیا ہے کہ جب نشلی آدالت پرمانوں کے آدار پر جب فیصلہ سنا دیتی ہے تو امورن راجستان اچھلیال ہے یا سپریم کورٹ تک جانے کے بعد سجا پر روک یا کمی ہو چکتی ہے تو ایسی پرستیت میں صاحب طور پر لگتا ہے کی خطرہ برقرار رہے گا سلمان خان پر اور سلمان خان کی عورت سے جو وکیلوں نے جو کہا ہے اس کے حساب سے عریش دھولانی سے جیرے نہیں کیا گیا ہے یا کچھ پرمان ایسے ہیں جن کو پرمان نہیں منا جا سکتا تو ایسی پرستیت میں سلمان کے وکیلوں نے جواب ضرور دی ہیں لیکن جو ابھیوجن پکش ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ سلمان خان کو یہاں سے کچھ جو ہے رہت مل پائے گی یعنی کہ یہاں سے یدی سجا برقرار رہتی ہے تو سلمان خان کو راجتہ اوشنیالے کی شرن میں جانا پڑے گا لیکن آج کی جو بحث چل رہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں اس وقت عدالت کے اندر ہو رہی ہے اس میں جو نتیجے ہیں وہ کب تک آ جائیں گے اور کب تک معلوم پڑے گا کہ آج کیا تیہ کیا گیا عدالت میں ابھی نیتہ سلمان خان کے لئے دیکن نمیتہ ایک کانونی پرکریہ اس کے تحت بحث پوری ہونے کے باز میں پندرہ دن کے ایک ندھاریت عوضی ہوتی ہے اس عوضی میں نیازی پتی کو اپلا فیصلہ سنانا پڑتا ہے تو اپیل اگر سریکار ہو جاتی ہے تب تو سلمان خان کے لئے خوشی والی بات ہوگی لیکن اپیل خارج ہو جاتی ہے تو خارج ہونے کی سلطی کے اندر سلمان خان کو اگر سجا کم ہوتی ہے یا سجا برقرار رکھی جاتی ہے سلمان خان کو ایک بار جیل بیجا جائے گا اور ایسی برسیتی کے اندر سلمان خان کو راجستان اچھ نیالے میں یاچی کا دیر کرنے پڑے گی تو اس کا فیصلہ آنے والے پندرہ دنوں میں آئے گا پندرہ دنوں تک سلمان خان کو تناہوں میں اگر دیکھا جائے تو آج چلے نہیں ہونا چاہیی نمیتہ جی شکریہ راجیف گوڑ اس پوری جانکاری کے لئے سلمان خان آج پیش ہوئے ہیں جو پرکی عدالت میں اپنی دلیلیں وہاں پر پیش کر رہے ہیں لیکن یہ آثار کم ہی لگ رہے ہیں کہ ان کو وہاں پر کورٹ سے کچھ ریایت یا رہت ملے گی فیلحال پندرہ دنوں کے بعد جو جج ہے وہ بتائیں گے کہ انہوں نے اس پورے معاملے میں کیا فیصلہ کہ ییرورہ جیل میں چھ سال کی سزا کاٹ رہے سنجدت نے آج سپریم کورٹ میں زمانت کی ارضی داخل کی ہے وہیں جو پرکی عدالت میں آج چنکارہ شکار معاملے میں پھسے سلمان خان کی کیس کی سنوائی پوری ہو چکی ہے اسی پر ہے ہماری خاص پیش کش گردش میں ستارے گردش میں ستارے چنکارہ شکار معاملے میں پھسے سلمان خان کی جوٹ پور عدالت میں سنوائی پوری ہو گئی ہے اب معاملے میں پورٹ کا فیصلہ چوبیس اگست کو آئے گا آج سرکاری وکیل اپنی دلیلیں رکھ چکے ہیں کل سلمان خان نے وکیلوں کے سامنے اپنی دلیلیں رکھی تھی بیسے کعیاس یہ لگائے جا رہے ہیں کہ اس پورے معاملے میں سلمان کو رہت ملنے کے آثار کم ہی ہیں اور بہت ممکن ہے کہ انہیں سیشنز کورٹ کے فیصلے کے بعد شاید اچھ نیا ایلے کے دروازے کھرکٹانے پڑیں گے ہمارے ساتھ راجیف گارڈ موجود ہیں اس وقت جوٹ پور سے ان سے بات کرتے ہیں راجیف جس طرح سے ہم بتا رہے ہیں اس پورے کیس کے بارے میں اس کی بریشت بھومی کے بارے میں اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ حالانکہ فیصلہ نہیں آیا ہے لیکن رہت کے آثار کم ہی نظر آ رہے ہیں دیکھیں نمیتہ جو کل کی جو بحث ہوئی ہے اس بحث اور جو آج کی بحث ہوئی ہے اس بحث کے آدار پر 24 اگس کو فیصلے کی تھی رکھی گئی لیکن جو سرکاری وکیلوں کا یہ کہنا ہے کہ نشلی عدالت دورہ دیا گیا فیصلہ نیائن سمت ہے اور اب تک جو پورانے معاملے دیکھیں جب کو نشلی عدالت ایسے معاملوں کے اندر گھمبریتا سے جب فیصلہ دیتی ہے تو اس میں فیصلے کو برقرار ہی رکھا جاتا ہے تو سلمان خان کو یہاں سے تو رہت نہیں ملے گی اب راستان اچھنے اہلے کے دروازہ ضرور کھٹ کھٹ آنا پڑ سکتا ہے اور سلمان خان کو 24 اگس کو یعنی کہ آگے ابھی کس طرح کی کاروائی دیکھنے کو مل سکتی ہے عدالت میں 24 اگس کے بعد کیا وکلپ ہوں گے اگر سلمان خان کو مال لیجے سزا ہو جاتی ہے تو ایسے میں ان کو آگے اور کیا کرنا پڑے گا دیکھیں نمیتا جس گوڑا باؤس کے معاملے میں پانچ سال کی سزا اور پچیز زیادہ جرمانے کی سزا سلمان کو دے گئے تھی یہ کیس وہی تھا جو سزا کے خلاف اپی لگیوئے تھی جو دو دن کی پہنس کے بعد میں یہی نکل کر کے آیا ہے کہ سلمان کو دی گئی سزا جو نشلی عدالت نے دیئے وہ بلکل ٹھیک دیئے ہے اس لئے کہ 24 اگس کو یدی سزا بھرکرا رکھی جاتی ہے تو سلمان خان کو راجتہ سانوشنیہ علیہ میں ایک یاچی قدار کرنے پڑے گی اور اس کے بعد میں وہاں پہ کب نمبر آتا ہے اس پر نرپ کرے گا کیونکہ وہاں پہ already کئی جمانت اور کئی cases لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ سنوائی کے بعد پتہ لگا گیا کہ سلمان کو جمانت کب ملے گی تو 24 تاریخ کے بعد ہی یہ سلطی کلیر ہوگی کہ سلمان کے لیے کیا کیا پریشانے اور بڑھ سکتی ہے اور جلدی جمانت ملے یہ بھی تھوڑا مشکل لگ رہا ہے چنکارہ شکار کے اگر ہم بات کرے راجی تو بہت سارے ایسے ماملے تھے اس میں کچھ ثبوت مٹانے کی ماملے کچھ گواہوں کو گمراہ کرنے کی ماملے جسے بطارے آم سیکٹ کے تحت بھی ایک ماملہ ہے چل رہے ہیں اس کے علاوہ اور کون کون سے ماملے ہیں جو ابھی لمبت ہیں اور جن پر سربان خان کو دوبارہ عدالتوں میں آنا پڑے گا دیکھیں نمیتہ سلمان خان کے قلاب جوتپور میں کل چار مقد میں درجوے تھے دو ماملے تھے جو چنکارہ شکار کے تھے اس میں بھوات کے اندر دو چنکارے اور گوڑا فاؤں اس میں ایک چنکارہ مارنے کی ماملے تھے دونوں ماملوں میں سجا سنائی جا چکی ہے ایک ماملے میں ایک سال کی اور ایک ماملے میں پانچ سال کی سجا سنائی جا چکی ہے ان دونوں ماملوں کے میں خلاف سلمان نے سجا کے خلاف اپیل کر رکھی ہے اور جو دو ماملے اس میں ایک آم سیکٹ کا ماملہ ایک کالے ایرن شکار کا ماملہ ہے تو ابھی دو ماملوں میں سجا کے بعد دو ماملے اور باقی رہیں گے تو ایسے میں سلمان کو ہر تاریخ پیشی پر تو آنا ہی پڑے گا جو دو معاملے شیس ہیں وہ بھی ٹرائل پہ چل رہے ہیں اور جس دن بھی ان کا فیصلہ ہوگا تو ان میں جو دھارائیں لگی ہیں ان میں جو پرمان ہیں ان میں بھی سلمان جو ہے دوشی پائے جا رہے ہیں ابھیوجن کی اور اگر سرکاری وکیلوں کی رائے کی بات کریں تو سلمان ان دونوں معاملوں میں بھی دوشی پائے جا رہے ہیں تو سلمان کی جو مصیبت ہیں آگے آنے والا سبب میں بڑھ ہی سکتی ہیں نمیتا راجیب ایک چیز اور یہ جو معاملہ آج چل رہا ہے جس پر آج سنوائی ختم ہوئی ہے چوبیس اگرس کو فیصلہ آنا ہے اس میں اگر فیصلہ آتا ہے تو کتنے سال تک کی جیل ہو سکتی سلمان خان کو دیکھیں نمیتا اس معاملے میں یہ دن نیادی پتی سجا کو برقرار رکھتے ہیں تو پانچ سال کی سجا سنائی ہوئی ہے پچیس ار کا جرمانہ ہے جو جس دن یہ سجا اپریل دو ازار میں سنائی گئی تھی اس دن پچیس ار کا جرمانہ جمع کرا دیا تھا اب پانچ سال کی سجا یہ دی برقرار رکھی جاتی ہے تو ایسی پرستیتی میں یہ پانچ سال کی سجا برقرار رہے گی اور سلمان خان کو جیسے ہی چوبیس تاریخ کو اگر فیصلہ سنائے جاتا ہے تو یہاں سے جوتپر کی جیل میں لے جائے جائے گا اور شنیوار کو اور ریوار کو سنوائی ہوتی نہیں ہے تو یعنی یہ دو دن تو سلمان خان کو جیل میں گجارنے پڑھیں گے اور اس کے بعد میں سومبار کو ارجی لگتی ہے اس کے لئے کیا ہوتا یہ چوبیس تاریخ کے بعد پتا لگے گا نمیتا جی بنے رہے راجیو گوڑ ہمارے ساتھ آج ایک اور ابھی نیتا ہے جن کی قسمت کے فیصلے کے لیے عدالت میں سروچ نیایالے میں بھارت کے ارجی داخل کی گئی ہے سپریم کورٹ میں سنیدت نے اپنی زمانت کی ارجی داخل کر دی ہے فیلال سنجو بابا پونے کی ییروڑا جیل میں ہے چھ سال کی سزا وہاں پر کاٹ رہے ہیں تو یہ دو ستارے سلمان خان پر فیصلہ اب چوبیس اگست کو آئے گا چنکارہ شکار ماملے میں اور سنجدت کی اگر ہم بات کریں تو یادشکہ انہوں نے داخل کر دی ہے دیکھنا یہ ہے کہ عدالت سنوائی کے لئے کیا تاریخ رکھتی ہے اور اس کے بعد اس پورے ماملے میں کیا روک عدالت کا ہوتا ہے شیلیش رنجانوائیسہ سپریم کورٹ سے موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں یہ جو عرضی داخل کی ہے زمانت کے لئے سنجی بابا کے لائرز نے اس میں اب سنوائی کو لے کر کے یا اس کے فیصلے کو لے کر کے اور قیاس لوگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کتنے دن اور سنجی بابا کو جیل میں کاٹنے پڑ سکتے ہیں دیکھیں نمیتہ جیل سے باہر نکلنے کا وقت تب آئے گا جو سپریم کورٹ سے سنجدت کو زمانت ملے گی پھلحال سنجدت کی طرف سے دو یاچکہیں دائر کی گئی ہیں نیچلی عزالت نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف میں سنجدت کی طرف سے اور دوسرا جو اپلیکیشن ہے اس بیل اپلیکیشن کو سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا سنجدت کی طرف سے مانا یہ جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے میں اس کی سنوائی ہونے کی بات کہی جا رہی ہے لیکن ابھی تک فیلحال کچھ بھی فکستہ نہیں ہے جی شیلش اس کے علاوہ کیا آم سیٹ کے تحت جو اور آروپی تھے جنے ساہے سنوائی کب ہوگی اس کا فیصلہ اگلے ہفتے تک آنے کی امید جتائی جا رہی ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد کچھ اور خوابیں